اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ تلاش حق کا سٹوڈیو ہے اس میں حق کی باتیں ہوتی ہیں حق کے متلاشیوں کے لیے یہ ایک قسم کا مدرسہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک حق کی بات پچانے کے لیے تاکہ آپ بھی سوچیں اور گوھر کریں اور اب میں شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ جو ہمارے ہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے امان فروز واقعات سائیبیریا کے بارے میں لائیبیریا کے بارے میں جو ویسٹ افریقہ میں ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات فرام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم تربیتی دورہ جات پر جاتے ہیں تو مختلف جماعتوں میں جا کے پھر ہی جلاسات کرنے پھر ان کے سوالوں کے جواب دینے تو اسی سلسلہ میں سینجے سے ساتھ ہی ایک دوسرا گاؤں ہے جس پر آپ بعد میرے بعد آنے کے بعد پھر وہاں بھی جماعت نے وہاں لائیبیریا مشن نے وہاں جا کے ایک نیا مشن وہاں بنا دیا ہے یہ بالکل اندرونے لائیبیریا ایک علاقہ ہے اور بہت وہ سلاب زدہ اور بہت مشکل وہاں پہنچنا بھی ہوتا تھا تو بہرحال اس ٹیئے مشن کے دورے پاری میں جا رہا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست جن کا نام سعیدو اصل میں تو وہ نام سعید احمد ہوتا ہے مگر وہ اپنے اس لہجے میں سعیدو کہتے ہیں تو وہ سعیدو صاحب جو ہیں وہ وہاں کے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مشن میں ایک مین آدمی تھے کام کرنے والے یا آپ اس جماعت کے آپ انچارج آپ سمجھے وہاں کے مقامی تھے مقامی تھے وہ لائیبیرین تھے اور یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ لائیبیریا میں مخلصین کو مخلص مسلمانوں کو دھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کافی مشکل کام ہے اور وہ لکیلی وہ ہمارے مشن سے بہت قریب تھے اور نیک فطرت تھے اور وہ جرمنی سے ہی رہ کے جرمنی میں ہی وہ کافی سال گزار کے تو واپس وہاں جا کے ریاج پذیر ہوئے تھے تو اس وقت تو مجھے یہ علم بھی نہیں تھا کہ میں نے جرمنی میں بھی جانا ہے مگر چونکہ یہ بھی جرمنی میں آپ بیٹھ کے ہم یہ کیسٹڈ بنا رہے ہیں تو اس لیے یہ بات بھی میں نے بیچ میں بتا دی تو وہ مخلص اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دراصل ان کے گاؤں میں تو تھوڑی دیری بیٹھنا تھا تو اصل اگلے گاؤں کا دورہ تھا تو ان کی ایک بیوی اس گاؤں میں رہتی تھی جہاں ان سے ملاقات ہوئی اور دوسری بیوی ان کی اگلے گاؤں میں جہاں پہ میرا اصل میں دورہ تھا تو وہاں رات گزارنی تھی میں نے اچھا وہاں پہ بیویاں کرنے کے لیے میری گریبی کا سوال نہیں نہیں وہاں کوئی ایسا سوال نہیں ہے تو وہاں ان کی ایک بیوی وہاں رہتی تھی کچھ بچے بھی ان کے یہ وہ تو بہرحال انہوں نے مجھے یہ کہا چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ لیبریا چونکہ دس سال جنگ کے انڈل رہا ریبلز وار کے اس لیے وہاں کھانے پینے کا مسئلہ بہرحال وہاں درپیش ہوتا تھا تو ایک تو یہ پھر وہ سیدو صاحب جو ہیں ان کے مخلص ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو پیغام بیجا کسی کے ذریعے سے اور مجھے بھی کہا کہ آپ اس کو جا کے بتائیں کہ بھی آج آپ یہ رات وہاں ہوں گے اور آپ نے وہاں پروگرام ہونا ہے آپ کا اور صبح تک آپ نے وہاں رہنا ہے تو کھانے کا وہ بدوست کرے گی تو بہرحال یہ تو انہوں نے مجھے کہہ کے تو آگے پھر میں چلا گیا اور سیدو صاحب جو ہیں وہ رات وہاں اپنے گاؤں میں ٹھائرے میں جب وہاں گیا تو عشاء کی نماز ہوئی مغرب کی عشاء کی دونوں نمازیں ہوئیں وہاں درس ہوا وہاں کچھ سوال و جواب بھی ہوا تو وہاں پر مطلب ہے چھوٹا سا پروگرام ہوا لیکن بہرحال اچھا پروگرام ہوا کہ ان کو معلومات کافی حد تک ان کو بہاں پوچھائی گئیں تو اس کے بعد رات کے نو دس بج گئے تو کھانے کا کوئی سلسلہ کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا تو بہرحال چونکہ بہاں بتائیں مبلگین کو تو یہ واقعات پیش آتے ہیں تو میں تھوڑی سی گاری جو ہے وہ کسابے کی جو نیچے جڑوں کی وہ پورڈر بنا کے وہ ساتھ میں لے کے گیا ہوا تھا اور ساتھ تھوڑی سی چینی اور چمچ ایک پلیٹ بھی ساتھ تھی تو وہ میں گاری دس بج گئے جب رات کو تو میں نے کہا آپ اگر کسی نے کھانا دینا ہوتا یا کوئی دے سکتا ہوتا تو وہ لے ابتر تو ابتر سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے پھر وہ نا گاری جو ہے اس میں پانی ڈالا پھر اس میں وہ تھوڑی سی چینی ڈالی چینی تو نہیں میرا خیر ہے نمک تھوڑا سا اس میں ڈالا اور ایک مچھلی وہ جو سادین وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک ڈال لی تو چمچ لے کے تو اب میں اس کو آپ سے مکس کر رہا تھا کہ چلو اس کو اب کھانے رات نید بھی تو تب ہی آئے گی کچھ نہ کچھ کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ پیٹ میں ہوگا ہوگا تو خیر جب میں ابھی یہ کام کاری رہا تھا تو اوپر سے وہ ساڑھے داس ہوئے تو وہ سہی دو بھی آ گیا وہ مجھے دیکھ کر نے کہا ربی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کھانے بھانے کا وہ بندوبست کچھ کر رہا ہوں تو میں نے کہا یہ گاری اور جو سادین ہے مچھلی اس مکس کر کے تو یہ تھوڑی سی کھاتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا میری بیوی کو آپ نے بتانا ہے تو وہ بتایا دیا آپ نے میں نے کہا نہیں بتایا تو نہیں ہے تو کہنے بتایا نہیں تو پھر وہ کیسے کھانا پکاتی تو یہ بہرحال ہو گیا مسئلہ لیکن بہرحال چلیں اب آپ اس کو گزارہ کریں تو آگے اس نے کوئی بات نہیں کی تو خیر یہ بات تو ہو گئی اگلے دن پھر صبح یہ اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں یہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں تو بہرحال اگلے دن صبح اٹھے تحجت پڑی پھر فجر کی نماز ہوئی اس کے بعد پھر درس ہوا پھر سوالو جواب ہوئے وہ سوالو جواب کا پھر ان کی لوکل زمان میں ترجمہ ہوئی وہ سعیدو صاحب نے کیا کیونکہ سعیدو صاحب رات پھر وہیں ٹھہرے تو وہ سعیدو صاحب نے پھر جب سارا وہ پروگرام ہمارا ختم ہوا دورہ مکمل ہوا تو ابھی جب مسجد سے ہم نکل رہے تھے تو سعیدو صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اب دکھانا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایک تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ مبلغین کو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پھر یہ بات بھی بتانا ساتھ ہی مقصد ہے کہ وہ واقعات تو ایک دفعہ پیش ہو کے پیش آنے کے بعد پھر ختم نہیں ہو جاتے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہی اگلے دو منٹوں میں یا پانچ منٹوں میں یا دانس منٹوں میں آنے والی ہوتی ہے اور آ جاتی ہے یہ بھی ہمارا اتنے ہی تجربہ ہے تو وہ مسجد سے ہم جب پروگرام ختم کر کے دورہ اپنا مکمل کر کے نکلیں تو سعیدو صاحب مجھے آتھ میں پکڑ کے تو وہ لے گئے اپنے گھر میں وہ اپنی دوسری بیوی کے گھر میں وہ سارے بچے بھی ملائے وہ اپنی ماں سے بھی ملاقات کری بیوی سے بھی کروائی تو وہ پھرتے پھرتے اپنے سارے گھر سے تو وہ اپنے جو ان کا گھر تھا کھانے والا اس میں میز بار بہترین قسم کے ابلے ہوئے چابل اور بہترین فرائی مرگی اور اتنی وہ فرائی مرگی ہوئی ہوئی تھی کہ اگر ہم جتنا بھی کھان سکتے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کھانا ہے تو ناظرین کو یہ اثر بتانا مقصود ہے کہ یہ حضرت مسیل مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک ثبوت ہے کہ جب ہم اس کے خدای مشن کے اس تلاش حق کو ملنے والے لوگوں کے لیے ہم جب پیغام حق لے کے جاتے ہیں تو جہاں میں تھوڑی بہت تکالیف بھی پیش آتی ہیں لیکن خدا ساتھ ہی حوصلہ حفظائی بھی کرتا حوصلہ حفظائی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ساتھ ہی پھر وہ ہماری حوصلہ حفظائی بھی کر دیتا ہے انتظام بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت حسین وہاں انتظام کیا کہ ہم حیران پریشان ہو گئے کہ اتنی غربت اور اتنی جہاں پہ کھانے ملنے کا امکان ہی کوئی نہیں تو وہاں بھی اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بندوبست کر دیا اس کے دل میں خدا نے ڈال دیا اور اس کے لئے اس کو توفیق بھی دی تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری مدد کی کہ ہمیں بہت مزے دار کھانا وہاں جو ہے وہ ملا تو اسی طرح ناظرین اب وقت ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنائیں گے آپ دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے